بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی نے دین اسلام کو اپنے پسند دیدہ دین کے طور پر قبول فرما لیا ہے اس کی حفاظت اس کی بقا اور اس کے دوام کی ذمہ داری خود نے لی ہے کسی فرد کسی جماعت کسی گروہ کسی قبیلے کا دین اسلام سے منحرف ہونا اس کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اللہ نے فرمایا ہے اے ایمان والوں میں یرتدہ من کماندین ہی جو تم اسے کوئی اپنے دین سے پھرے گا اللہ کے دین سے پھرے گا تو اللہ دوسرے لوگوں کو کھڑا کر دے گا جو اس سے محبت کریں گے وہ ان سے محبت کریں گا اور وہ دین کے سسلے میں کوششیں کریں گے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے متاثر نہیں ہوں گے اور نہیں ڈریں گے خوف نہیں کھائیں گے ہی آیا یور شیطاتار کے فسانے سے پاسبہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے کوئی بھی دین سے پھرے گا وہ خود اپنا نقصان کرے گا ملت اسلامیہ میں ارتداد کے واقعات اکہ دکہ تو حضور کے زمانے میں بھی پیش آئے ہیں جیسے عبداللہ بن عبی صرح جو عزت عثمان کی رضائی بھائی تھے ان کے بارے میں آتا ہے وہ مرتد ہو گئے تھے اسی طرح ایک عیسائی کا واقعہ امام بخاری نقل کیا ہے کہ وہ مسلمان ہوا حضور کی خدمت میں آیا حضور نے پڑا لکھا تھا تو وحی کی کتابت کی ذمہ داری اسے دی ایک عرصے تک یا رہا پھر مرتد ہو کر چلا گیا وہ مر گیا تو اس کے لوگوں نے دفن کیا دوسرے دن دیکھا کہ وہ قبر سے باہر پھینکا ہوا ہے وہ کہنے لگے کہ محمد ان کے ساتھیوں کی یہ کارستانی ہے ان کا مذہب چھوڑ کے آیا اس وجہ سے واپس دفن کر دیا دوسرے دن پھر دیکھا کہ وہ قبر سے باہر ہے پھر یہی کہنے لگے اور واپس قبر میں دفن کر دیا تیسے دن دیکھا کہ یہی ماجرہ پھر پیش آ گیا ہے قبر نے زمین نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے تو کہنے لگے کہ یہ محمد ان کے ساتھیوں کا اس میں کچھ رول کوئی ہاتھ نہیں ہے یہ تو کچھ اور معاملہ ہے اس کو یہیں چھوڑ دیا استعمائی طور پر گروہ ہوئے قبیلے کی طور پر ارتداد کا واقعہ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں پیش آئے تین فتنے کھڑے ہوئے ایک طرف جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کا دوسری طرف مرتد ہونے والوں کا تیسری طرف زکاة کے انکار کرنے والوں کا استعمائی طور پر زکاة ادا نہیں کریں گے یہ فتنہ کھڑا ہو گیا تھا حضرت ابو بکر نے بڑی کامیابی کے ساتھ ان کا تعاقب کیا اور ابو بکر جیسے رقیق القلب نرم دل انسان سے اللہ تعالیٰ نے کام لے لیا امت میں اس طرح کی ارتداد کے فتنے پیش آئیں گے جب سورہ نصر اترینہ جس میں یہ کہا گیا کہ نبی آپ دیکھیں گے لوگ گرو درگ گرو دین میں داخل ہو رہے ہیں تو اس وقت حضور نے پیش انگوئی کی تھی حضرت جابر کے ایک پڑوسی روایت کرتے ہیں کہ میں سفر میں گیا ہوا تھا واپس آیا تو حضرت جابر مجھ سے ملنے کے لئے آئے فَجَعَلْتُ اُحَدِّسُهُ میں ان سے گفتگو کرنے لگا بات کرنے لگا لوگوں میں جو اختلاف افتراق اور اس طرح کی فتنے پیش آ رہے ہیں ان کے بارے میں فَجَعَلْتُ اَبْقِ وہ رونے لگے پھر انہوں نے کہا کہ میں نے خود حضور سے سنا ہے جب سورہ نصر اتری حضور نے کہا تھا کہ اِنَّا سَدَخَلُ فِي دِنِ اللَّهِ اَفْوَاجَ فَسَيَخْرُجُونَ مِنْهُ افْوَاجَ ایک وقت ایسا آئے گا کہ گروہ درگرو دین سے نکل بھی جائیں گے مرتد ہو جائیں گے تو یہ ارتداد کے واقعات امت میں وقتاً فوقتاً پیش آتے رہے ہیں اور اس وقت جو ذمہ دار حضرات تھے انہوں نے ہمارے اکابر نے اسلاف نے اس اسلحے میں فکر مندی کی اب بھی سننے میں آ رہا ہے ہمارے کانوں سے یہ خبریں ہماری سمات سے ٹکر آ رہی ہیں کہ فلاں علاقے میں پھر فلاں خدا کرے کہ وہ افوا ہو کہ کچھ گھرانوں نے خاندانوں نے مذہب اسلام سے انہراب کر کے دوسرا دھرم قبول کر لیا اللہ کرے کہ وہ افوا ہی ہو سچی خبر نہ ہو لیکن بہرحال ہمارے اہل ایمان کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے ہم یہ کہہ کر ارتداد کی اس لہر کو اور ارتداد کے اس واقعے کو ٹال نہیں سکتے ہوا میں نہیں اڑا سکتے کہ جو لوگ تھے وہ تو ایسے ہی تھے ان کے رسم و رواج غیروں جیسے تھے وہ تو جیسے لوگوں میں جاتے تھے ان کے رنگ میں رنگ جایا کرتے تھے اسی میں اسی میں منظم ہو جایا کرتے تھے یہ کہنے سے ناولماء اور دعات اور مبلغین اور دینی ذمہ داری رکھنے والوں کے کاندوں سے گمراہ لوگوں کو صراطِ مستقیم پر لانے کا فریضہ ساقت ہوگا اور اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکتے ہیں اور نئے ہی ارتداد کے اس طرح کے واقعے کی شدت میں اور اس کی سنگینی میں کمی آ سکتی ہے ہمارے لئے افسوسناک مقام ہے اور غور کرنے کا مقام ہے اگر کئی سے بھی کسی بھی طریقے سے وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے اور پھر یہ واقعہ پیش آ گیا ہے تو ہم سب کے لئے لمحے فکریہ ہے خاص طور پر دو طبقوں کو اس معاملے میں سرگرم ہونے کی ضرورت ہے اور ان کی ذمہ داری بنتی ہے ایک علماء مبلغین دعات تحریکوں تنظیموں سے وابستہ افراد اور دوسرے وہ اہلِ ثروت اہلِ مال مالدار لوگ جن کو اللہ نے نوازہ ہے وہ بہامی اشتراک سے بہامی تعاون سے اس طرح کے فتنوں کے لئے فکر مند ہوں اور ان کے صد باب کے لئے کوششیں شروع کر دیں ورنہ اس طرح کے واقعات سے ملک میں جو بڑی پلاننگ منصوبہ بندی کے ساتھ ماحول بنایا جائے گا اس کی سنگینی ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے اور اس کے تصور سے باشور افراد کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں مدارس والوں کا بھی یہ کام ہے مدارس کا کام صرف تعلیم کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ امت کی ہر ضرورت کی تکمیل کرنا اور پورا کرنا یہ ان کی ذمہ داری ہے امت میں آنے والے ہر فتنے کا مقابلہ کرنا اور امت کے افراد کی اس سے حفاظت کرنا ان کی ذمہ داری ہے ہمارے اقابل نے ابتداوی مقادب کا جال بچھایا اور اس وقت پیش آنے والے فتنوں کا کامیابی کے ساتھ تعاقب کیا اور امت کے افراد کو ان فتنوں سے محفوظ رکھنے کی کامیاب کوشش کی یہ علماء کی بھی ذمہ داری ہے مبلغین کی بھی ذمہ داری ہے مالداروں کی بھی ذمہ داری ہے عام مسلمان کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان علاقوں کا دورہ کریں ان لوگوں کے بارے میں جانیں کیا اسباب معاشی ہیں یا دوسرے اسباب ہیں جس کی وجہ سے یہ واقعات پیش آ رہیں اگر وہاں ارتدازی سرگرمیاں چل رہی ہے تو ان کے تعاقب کے لئے فکر کریں اور اپنے اندر غیرت صدیقی حمیت صدیقی پیدا کریں اس کے بغیر کام نہیں ہوگا حضرت ابوبکر نے فتنوں کے دور میں کہا تھا دین ختم کر دیا جائے دین میں کمیل آئی جاؤ میں ابوبکر زندہ رہوں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہوگا اگر اس میں ہم نے کوتا ہی کی تو پھر اللہ کے عذاب سے اور غزب سے اللہ کی گرفت سے ہم محفوظ نہیں رہ سکتے اللہ کی پکڑ آئی تو نہ کوئی بارش بچے گا نہ کوئی نمازی بچے گا نہ کوئی حاجی بچے گا نہ کوئی نہگارہ حاجی بچے گا سب اس گرفت میں آئیں گے اللہ پاکہ ہم سب کی حفاظت فرمائے امت کے تمام افراد کی اس طرح کی فتنوں سے حفاظت فرمائے